مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل خاؤصاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دلیا گیا کہ کافروں کا مشرکوں کا قتل عام کرو حالانکہ یہ بات غلط ہے یہ مشرکوں کے لیے خاص معاملہ تھا عرب کے مشرکین کے لیے امیین عرب حضور کی بیست خصوصی تھی امیین عرب کے لیے انہی میں سے تھے آپ امیین میں سے تھے بنی اسماعیل میں سے تھے تو آپ کی اصل بیست پرائیمری بیست جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی البتہ آپ کی بیست عمومی پوری دنیا کی طرف تھی تو یہ قائدہ جو ہمیشہ سے چلا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی رسول کو بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف اور وہ رسول کا انکار کر دے ان کی دعوت جو ہے پوری سامنے آنے کے بعد تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی قوم نوح ہلاک کی گئی اسی قائدے کے تحت قوم حود قوم سالح قوم شعب صدوم اور عمورہ کی بستیاں آل فران غرق کی ایک کسی لی ہے اسی قائدے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بیست خصوصی تھی الہ اہل العرب مشرکین عرب لہٰذا ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی اور عذاب کے ذریعے سے انہیں ختم کرتا یا دوسری شکل یہ کی گئی کہ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں چار مہینے کی محلت دے دو اس چار مہینے کی محلت کے اندر اندر ایمان لے آئے تو جان بخشی ہے ورنہ چار مہینے ختم ہوں گے تو پھر ان کو قتل عام کرو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل عام کرو یہ آیت قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں تم نے جو جو بھی معاہدے کی ہیں مشرقین کے ساتھ ان سے بچھلے درست میں جو بات آئی تھی یہاں وہ بہت اور کھل کر آ گئی تو اب یہ مشرقین سے کہا جا رہا ہے آپ زمین میں گھومو پھرو چار مہینے وعلمو انکم غیر موجز اللہ جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وانا اللہ مخزل کافرین اور اللہ تعالی ان کافروں کو لازماً رسوہ کر کے رہے گا زلیل کر کے رہے گا وعزان من اللہ ورسولہ یلنہ سے یوم الحج الاکبر اور یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن حج اکبر سے عام تو ہم لوگ سمجھتے کہ جو جمعہ کو حج ہو وہ حج اکبر ہے نہیں یہ غلط ہے قرآن کی روح سے جو حج اکبر ہے وہ حج ہے حج اصغر جو ہے وہ عمرہ ہے عمرے کو حج اصغر کہتے تھے حج اکبر جو ہے وہ حج ہے تو یہ حج تھا جو سن نوہ ہجری میں جب حج ہو رہا ہے تو اس میں یہ اعلان کرا دیا گیا یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور نے قافلہ روانہ کر دیا تھا آپ خود نہیں گئے تھے حضرت ابو بکر کی قیادت اور عبارت میں قافلہ حج دوانہ ہو چکا جب قافلہ جا چکا یہ چھے آیتیں نازل ہو گئی پھر حضور نے حضرت علی کو بھیجا جاؤ علی اور جا کر وہ اعلان عام کر دو یہ جب مکہ کے اندر جب وہاں حج کے واقعے پر تھمام عرب کے لوگ جب آؤں گے یہ اعلان عام کر دو میری طرف سے تم اعلان کرو حضرت علی جو ہے منزل منزل تیزی کے ساتھ روٹتے ہوئے آگئے ابھی راستہ ہی میں تھا قافلہ پہنچ گئے حضرت ابو بکر نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ایک سوال کی حضرت نوٹ کیجئے کس قدر وہاں نظم اور ڈسپلن کی بات ہوتی تھی حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں امیر اور معمور علی تم امیر کی حسیت سے آیا ہو یا معمور کی حسیت سے یعنی آیا اللہ اللہ کے رسول نے مجھے معذول کر کے تمہیں امیر بنا کر بھیجایا امیر الحج تو ٹھیک ہے میں تمہارے تابع ہوں تم نشست سبالو اور معمور یا یہ کہ تم معمور ہی نہ ہوگے اور یہ جو ذمہ داری ہے امیر الحج کی وہ میرے پاس ہی رہے گی حضرت علی کہتے ہیں معمور بنا کر بھیجا گیا ہوں امیر بنا کر نہیں لیکن چونکہ اہل عرب کا اصول یہ تھا کہ کسی بڑے شخص کی طرف سے کوئی اعلان عام ہو تو اس کا قریبی عزیز ہی کر سکتا ہے لہٰذا وہ حج کے مجمع میں یہ آیات جو ہے یہ پڑھ کر سنائی ہیں حضرت علی نے رضی اللہ تعالی وعظام من اللہ ورسولہی للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین اللہ تمام مشرکوں سے بری ہے اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ورسولہ اور اس کے رسیل بھی فانتبدن فہو خیر لکم اب اگر تم بعد آجاؤ توبہ کرلو ایمان لیاؤ تو تمہارے لئے خیر ہی سیم ہے وانتولیتم اور اگر تم مو موڑو گے فعلمو انکم غیر موجز اللہ تو جاننا تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے وَبَشَّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْزَابِ النَلِيمِ اور اے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کے رویش اختیار کی ہے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے سوائے ان کے جن سے مشرقین میں سے تم نے احد کیا تھا پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے تمہارے احد میں اور نہ تمہارے خلاف کسی کی بدد کی ہے کسی اور کا ساتھ دیا ہے تو پوری کر دو ان کی مدت احد ان کے لئے اگر وہ پانچ سال کا ہے تو ٹھیک ہے دو سال کا ہے تو ٹھیک ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے موقت وقت کا تعین ہے اور انہوں نے کوئی خلاف وردی نہیں کیے تو وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے بہرحال جن کے ساتھ غیر معاہدہ تھا وہ چار مہینے دے دیئے گئے یہ نہ ہو کہ اچانک کہہ دیں کہ ہمارا سارا معاملہ تم نے تلپٹ کر دیا ہے چار مہینے کی محلت ہے لیکن اس کے بعد جو یہ سخت ترین آیت ہے قرآن کی جس پر کہ خون کھولتا ہے پوری دنیا کا فَإِذَنْ سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ جب یہ اشْهَرِ حُرُمْ ختم ہو جائیں گے یعنی یہ چار مہینے جو محلت دی گئی ہے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتُوُوُ تو قَتْل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤو وَخُضُوْهُمْ انہیں پکڑو وَحَسُرُوْهُمْ ان کا گھیراو کرو وَقْعُدُوْ لَهُمْ اور ان کے لئے بیٹھو کل مرصد ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو انہیں پکڑ کر مارنے کے لئے فَإِنْ تَعْبُوْ پھر اگر وہ توبہ کرے وَعَقَامُ السَّلَاةَ نماز قائم کرے وَعَتَوُ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرے فَخَلُّو سَبِیلَهُ اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْتِقِينَ اَسْتَجَا رَكَ اور اے نبی اگر مشتقین میں سے کوئی شخص تمہارا پروس چاہے تمہارے پاس آنا چاہے فَعَجِرُ ہو تو آپ اسے امن دیجئے پناہ دیجئے حَتَّى يَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهُ یَا تَقِوَ اللَّهُ کا کلام سُن لے یعنی جب یہ وارڈنگ دے دی گئی تو ظاہر بات ہے بہت سے لوگ ابھی تک انہوں نے پروائی کی ہوگے کہ سوچیں محمد کیا کہہ رہے کیا نہیں کہہ رہے لیکن جب اب یہ چیلنج آگیا now you have only four months to decide this way or that way تو اب ان میں سے کچھ لوگ چاہیں گے کہ آکے سمجھے تو صحیح بات کیا ہے آپ کیا بات بنوانا چاہتے ہیں آپ کا دین کیا ہے تو فرمایا اے نبی وَإِنْ أَحَدُمِنَ الْمُشْتِقِينَ اس تجارہ کا فاجر ہو اگر مشرقین میں سے کوئی شخص آپ کی پناہ طلب کرے فاجر ہو تو اسے پناہ دیجئے حتیٰ يسمع کلام اللہ یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے قرآن المجید سنے سمجھے دعوت کیا ہے ثُمَّا أَبْلِغُمَا أَمَنَا پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو یہ نہیں کہو بس سن لیا تم نے اتے کرو نہیں ایمان لاتے تو ابھی گردن اڑاتے نہیں پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو جس قبیلے سے وہ چل کر آیا تھا آپ نے امان دی آپ کے پاس ٹھیرا آپ نے دین کی دعوت پیش کر دی اب اسے فیصلہ کرنے کے ادنا آزاد چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو اَبْلِغُمَا أَمَنَا اور اسے اپنے امن کی جگہ تک پہنچا دو ذَالِكَ بِأَنَّهُنْ قَوْمٌ لَاِعْلَمُونَ یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ ریائیت کیجئے یہ آیات ہیں قرآن مجید کی سخت ترین آیات اور ان سورہ توبہ کی کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں ہے ایک سو چودہ سورتوں میں سے صرف ایک سورت یہ ہے جو مصف کے اندر آپ کو لکھی ملے گی اس میں آیت بسم اللہ شروع میں نہیں ہے اس میں بہت سی آرہا ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں حضرت علی کا قول یہ ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے نام جو ہے اس کی بجائے اس مناسبت جو ہے اللہ کا انتقام اللہ کا غضب جو ہے وہ جو کے نمائع ہیں اس لیے اس سورت سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی لیکن پھر وہی بات موٹ کر لیجئے یہ ایک خاص حالات کے اندر یہ آیت تھی یہ مستقل نہیں ہے دائمی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس کی اپلیکیشن حضور کی حیاتِ طیبہ ہی میں تھی اور ختم ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیشہ کا قائدہ یہ ہے کہ مسلمان اگر طاقت میں ہیں اور وہ جاتے ہیں کسی ملک میں اور حملہ کرتے ہیں تو وہ تین آفرز دیں گے اگر تم ایمان لے آؤ ہمارے بھائی ہو برابر کے ہو ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو نہیں وہ تمہارے بھائی ہیں برابر کے اور اس کے یہ علامت کیا ہے؟ ایمان، نماغ اور زکاة تین چیزیں کم سے کم اچھا اگر یہ تمہیں منظور نہیں تو تم نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو بالا دست جو ہے بالا تر نظام اللہ کے دین کا ہوگا یہودیوں سے عیسائیوں سے ہندووں سے ایرانیوں سے مجوسیوں سے ہر ایک سے پھر یہ بات دوسری یہ ہے تم تابع ہو کر رہنا قبول کرو تم ہندو، مجوسی، عیسائی، یہودی جو چاہو بردر رہو لیکن نظام اللہ کا ہوگا اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی پوری کائنات کا حاکم وہ ہے اور یہاں بھی حکومت اسی کی ہوگی اچھا اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی میدان میں آ جاؤ تو وہاں یہ نہیں تھا کہ تم لازماً ایمان لاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے نہیں یہ صرف اہلِ عرب کے مشرقین کے لیے تھا جن میں حضور کی اصل اور اولین بیست تھی اور اس میں بھی ایک چوائس تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے اور اس قتل سے بھی بچنا چاہتے تو اب تم یہاں سے حجرت کر جاؤ چلے جاؤ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ اب حجرت کرنے جا رہا تھا آبشا کی طرف اور راستے میں طوفان آ گیا اور طوفان میں جتنے میں انشتقین تھے سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کسی نے نہ لات کو پکارا نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں محمد اسی کی تو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپس آ کر ایمان لے آئے اور بڑے کارہائے نمائع انہوں نے سر انجام دیئے اور جو نئے جھونٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت جو ہے اپنی بہادری کا ثبوت دیا اسلام پر دفاع ہوئے تو یہ آیتیں ایک خاص مخصوص پس منظر کی آیات ہیں اس کو لوگوں تک واضح کرنا چاہیے یہ دائمی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ عبدی قانون نہیں ہے یہ صرف مشرقین عرب کے لیے تھا جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اطمال حجت آخری درجے میں ہو چکی تھی اب یا تو انہیں کسی آفت سماوی سے ختم کیا جاتا غرق کیا جاتا یا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی زلزلہ آتا کچھ اور آتا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل یہ اختیار کی اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی مشرق کا خون نہیں بہا سب ایمان لے آئے اِذَا جَعَا نَسُوا اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرْآیَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فوج در فوج ایمان میں داخل ہو گئے جو ان کچھ لوگوں کی جو ہے اگر گردنیں اکڑی رہیں تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا شکریہ سبسکرائب کرنا